اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں آج میں آپ کو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں کہ کوئی بھی ڈارک پارٹس آپ نے مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا تھا کہ ڈارک پارٹس کو ریموف کرنے کے لیے کونسی ریمیڈی بہتر ہوگی تو میں آج آپ کو یہ ویڈیو بنا رہی ہوں لازمی اس کو دیکھئے گا بہت آسان ہے اور بہت افیکٹیو ہے چین چینل پر نئے ہوں گے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیں اس سے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے گی تو یہ ریمیڈی جو ہے اگر آپ کی نیز یعنی کہ آپ کے کٹنے یا پھر آپ کی نکلز یا پھر آپ کسی بھی ڈارک پارٹ پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ریمیڈی بہت آسان ہے تمام چیزیں آپ کو آپ کے گھر سے ہی ملیں گی ویڈیو کو اینڈ تک لاز جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک باون لے لوں گی ساف اور اس میں ایک بہترین انگریڈینٹ جو آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے وہ ہے بیسن بیسن آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے یا آپ جہاں پر بھی استعمال کریں گے اس کی کوئنٹیٹی کی لحاظ سے آپ اس میں اس کی کوئنٹیٹی ڈبل کر سکتے ہیں اب میں اس میں دو پینچ ہلدی ڈالوں گی آمبہ ہلدی جو گھر کی ہوتی ہے یا پھر میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کونسی ہلدی یوز کرتے ہیں کیچن ہلدی یوز نہیں کرنا آمبہ ہلدی جو کچھ ہلدی ہوتی اس کو پیس کر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ون ٹیبل سپون اس میں لیمن جوز ڈالا ہے جو آپ کی سکن لائٹننگ کا کام کرے گا اور ایک انگریڈینٹ جو یہاں پر ہے بہت زبردہ سے یہ ہے فٹکری جس کو ایلم بھی کہا جاتا ہے تو فٹکری آپ کی سکن لائٹنگ کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے تو میں آپ کو اس کو کھول کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ آپ کی سکن لائٹنگ کے لی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار فائدے ہیں جس پہ میں انشاءاللہ ایک ضرور ایک اور ویڈیو بناوں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ کی سکن لائٹنگ کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے آپ کی کسی بھی ڈارک ایریا ہو یا ایون آپ اپنے فیس پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ باڈی پارٹس کو لائٹ کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے میں آپ کو اس کی قریب سے ایک شکل دکھا دے رہی ہوں یہ اس طرح کی ہوتی ہے اور آپ کو اس کو پرچیز کر لینا ہے یہ دس بیس روپے میں آرام سے مل جائے گی اچھی فاسی کوانٹیٹی میں اس کا پاوڈر بنا لینا ہے اور پاوڈر اس کو امام دستہ میں کوٹ سکتے ہیں آپ پتھر کی فام میں ہوتا ہے اس طرح پاوڈر اس کا بن جائے گا اب اس کو بھی میں یہاں پر دو چھٹکی لی ہوں دو چھٹکی ہلدی ہے دو چھٹکی فٹکری پاوڈر ہے ایلم پاوڈر ہے اور اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اس میں بیسن ہے اور اس میں میں پانی ایٹ کر لوں گی اتنا پانی ایٹ کر لینا ہے کہ ایک پیسٹ اس کا بن جائے اور آپ اس پیسٹ کو کسی بھی پارٹ پر جو بھی آپ کا پارٹ ڈارک ہے اس کو آپ وہاں پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر یہ پیسٹ تھوڑا سا پتلا ہو جائے تو آپ اس میں مزید بیسن ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اور گاڑا کر لیں اس کے لائٹننگ کے لیے بہترین ہیں بہترین ہیں اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈ بائی بھی مجھ سے دیجئے گا اور اگ ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے کسی بھی چیز کا مصور بھی آپ کے م virlame組 سے کمنٹ کر کے لازمی اپنی orbits پوچھا کریں اور کوئی بھی ایشو ہو آپ مجھے لازمی شیئر کیا کریں یا اگر آپ کو کوئی بھی کھوسٹن بھی اس کو مع Greetings series پوچھیں اور اس کے علاوہ فیس بک کا بھی پیج ہے اس کو بھی آپ نے لائک کرنا ہے اور آپ کو کوئی بھی کوششن ہو وہ لازمی پوچھنا ہے میں ضرور رپلائی کروں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ